اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ اللہ کی شیطان مردود سے پناہ شیطانی اور ابلیسی نظام سے پناہ مجرمانہ اقوام متحدہ سے پناہ امریکہ کے مجرموں اور خبیصوں سے پناہ برطانیہ اور یورپین ظالموں اور مجرموں سے اور یہ سب کچھ مجھے اس لیے کہنا ہے کہ اوہ پاکستانیوں تم سے زیادہ بے شرم اور بے غیرت اور بے حیاء کوئی نہیں ہے بار بار میں نے تم سے کہا کہ تمہارے دونوں چیف امریکی کتے ہیں اور تمہارا طاقتور چیف امریکہ گیا اس نے وہاں دس دن گزارے اس وقت جب غزہ کو ملیمیٹ کیا جا رہا تھا جب امریکہ کے ہاتھ غزہ کے بچوں کے خون سے رنگین تھے تو یہ پاکستانیوں تمہارا چیف امریکہ سے آرڈر لینے گیا اس کے جوتے چاٹنے گیا اس سے چند ڈالر لینے گیا تاکہ تمہیں تم بھوکوں کو ننگوں کو کھلا دے اور کپڑا پہنا دے تمہاری شرم ختم ہو گئی ہے اور افسوس ہے کہ علماء علماء سو ہے یہ مجبور ہے حالت استرار کے اندر ہے میں نے بار بار کہا کہ سائفر کیس ایک لانت ہے یہ ماتے پر کلنگ کا ٹیکہ ہے یہ چہرے کے داغ ہیں یہ چیچک کے اثرات ہیں سائفر کے نام سے جس قانون کو اس وقت عدالتوں میں زیر بحث لائے گیا اور سابق وزیر آزم کے خلاف فیصلے کیے گئے پہلی مرتبہ تو یہ فیصلہ ہوا کہ کیونکہ امریکہ کے ایک اچھوت ایک زلیل ایک بندر ڈونللو نے ایک لیٹر لکھا ایک لیٹر لکھا کے عمران خان کو ہٹاؤ اگر وہ رہے گا تو تمہاری خیریت نہیں ہے تو پھر پاکستان کے طاقتور امریکی کتے نے ایک حکومت گرائی اور بندروں اور سوروں کی ایک حکومت لے کر آیا وہ مجرم اور خبیص اور اس بنیاد پر کہ ڈونللو نے ایک لیٹر لکھا پاکستان کتنا زلیل ہے کتنا بغیرت ہے غلاموں اور باندیوں کا کیسا ملک ہے کہ امریکہ کے ایک اچھوت ایک زلیل ایک ایسے انسان جس پر تھوکا جاتا اس کے لیٹر پر حکومت گرائی گئی اور اس کے بعد حکومت کے زمہداروں کو جیل میں ڈالا گیا اور پھر ان کے خلاف ایک جھوٹی جائلی مجرمانہ کا روائی نو مائی کو کی گئی اور اس کے بعد ان کے خلاف فیصلوں کے لیے لومڑی صفت جج لائے گئے اور بھیڑیا صفت پولیس کو مسلط کیا گیا اور دونوں چیف دونوں چیف امریکی کتوں کا کردار ادا کرتے رہے میں نے پوری صفائی سے کہا ہے کہ امریکہ کے فیصلے کا مطلب اسرائیلی فیصلہ ہوتا ہے سہیونی فیصلہ ہوتا ہے سلیبی فیصلہ ہوتا ہے تو پاکستانی سلیبیوں اور سہیونیوں کی ایک کالونی ہے اور سائیفر کا جو کیس ہے اس کے بارے میں یہ کہا کہ اس قانون کو لو اس کی کاپیاں گلیوں میں اور سوکوں پر ڈالو اور لوگ پیروں تلے اسے رون دیں اس پر تھوکیں اور اس پر پشاپ کریں اور گانور جانوروں کی لید کرائیں اس سائیفر سائیفر کا قانون اس کا مستحق تھا اگر تم میں غیرت ہوتی شرم ہوتی تو تم یہ کہہ دیتے کہ امریکہ کا آرڈر ہمارے ہاں نہیں چلے گا وہ مجرم جس کے ہاتھ رنگین ہیں فلسطین کی عورتوں کے خون سے ہماری ماں کے خون سے ہماری بہنوں کی خون سے ہماری بہو اور بیٹیوں کی خون سے جس امریکہ اور برطانیہ کے ہاتھ رنگین ہیں جس نے بم دیئے جس نے میزائل دیئے جس نے بمباری کرنے والے جہاز دیئے جس نے پیسہ دیا جس نے اس حرامی مملکت کو سپورٹ کیا اور وہی ہے جو جو پاکستان کو آرڈر دے رہا ہے وہی ہے جو پاکستان کی پالیسی ٹیک کرواتا ہے وہی ہے جس کا جو الیکشن کمیشن ہے میں سخص سے سخص الفاظ بولنا چاہتا ہوں قرآن کی ترجمانی کرتے ہوئے قرآن پاک نے فرمایا تقول حل انبیوکم بشرم من ذالک مثوبتا عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ و جعل منهم القردتا والخنازیر وعبدالطاقوت بندر و سور ان کو تشبیح دی گئی تھی ان مجرموں کے ایک لونڈے لپاٹے ایک مجرم خبیص اور ایک اچود جانور کا آرڈر پاکستان پر چل رہا ہے اور اس کی بنیاد پر سزا سنائی گئی ایک ایسے انسان کو جس نے کہہ دیا تھا کہ بات امریکہ کی نہیں چلنے دیں گے اس کی سزا ہو رہی ہے اور اس کی سزا وہ ججز دے رہے ہیں کہ ابو الحسنات جو در حقیقت ابو السیعات مجرم خبیص ان امریکی کتوں کا پلہ ہے اس نے جو سزا مجرمانہ سنائی ہے میں کہتا ہوں عوام سے اگر تم میں شرم ہے غیرت ہے تم میں اگر اللہ سے تعلق ہے نبی سے ادنا نسبت ہے تو ان مجرم یا سہیونیوں اور سلیمیوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ سلکوں پر نکل آؤ اور یہ کہہ دو کہ پہلے یہ جو ہمارے ملک کے اندر اسرائیل ہے یہ جو زہریلا پودا ہے پہلے اسے کٹ کے پھیکنا ہے پھر آگے غزہ کی لڑائی ہوگی فلسطین کی لڑائی ہوگی یہ تم سے کہا تھا کہ مجرمانہ فیصلہ جو سنائے گیا ہے یقینا یہ ناکام ہو جائے گا ورنہ تم پر خدا کا ایسا زعب آئے گا ایسا زعب آئے گا ایسی لانتیں برسیں گی کہ نہ تمہارا دین رہے گا نہ دنیا باقی رہے گی اوہ مجرم و توبہ کر لو اور اپنے ان ججوں کو اور ان پولیس والوں کو اور طاقتوروں کو پہلے ہرا دو اپنے ملک میں جب تک ان سے صاف نہیں کرو گے تمہارا ملک پر اپنے سکتا ہے بہرحال یہ میرا ایک مختصر سے پیغام ہے و آخر دعوانا الحمدللہ